نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ نصیر آباد آفیس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکن کی بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے نصیر آباد آفیس میں لیگی متوالوں نے فیصلہ سننے کا احتمام بھی کیا ہے مزید وہاں کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے جانتے ہیں سلمان تارک سے سلمان تارک بتائے گا کیا احتمام کیا گیا ہے لیگی کارکنان کا کیا کہنا ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں مسلم لیگ نون لاہور کے آفیس میں نصیر آباد میں جہاں پر نواز شریف کے خلاف جو قائم ریفرنسز ہیں اس کا فیصلہ جو احتمام دالت سے سنائے جانا ہے اس کو سننے کے لیے مکمل احتمام کیا گیا ہے ٹی وی لگایا گیا اور ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا گیا اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہے اور خواتین کارکنان ہے وہ بھی یہاں پر پہنچوں گے جبکہ جو لیگی رہنمہ ہیں وہ بھی موجود ہیں مسلم لیگ نون لاہور کے جو صدر پرویز ملک ہے وہ بھی موجود ہیں کرنل ریٹائر مباشر جعوید بھی پہنچ چکے ہیں ڈپٹے میئر نظیر خان سواتی سید تصیف چاہیے دیگر جو لیگی رہنمہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور فیصلے کا انتظار یہاں پر گر ہیں فیصلے دیکھنے کا احتمام کیا گیا ہے فیصلے سے متعلق کیا کہنا ہے مسلم لہور کے صدر پرویز ملک ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں ملک صاحب کیا فیصلہ آ رہا ہے کیا امیدہ آپ کو آج اتصاب دالت کے فیصلے فیصلے کا تو کسی کا نہیں پتا مگر یہ مجھے پتا ہے کہ عوام میاں نواز شریف کے لیے دعا کر رہی ہے اور محسوس کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا اتنا قصور سامنے آنی کوئی ایسا کرپشن کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے انہوں نے ایک ایسا فضاء کا کال کر دیا یہ نیب انہوں نے میں سمجھا وہ زیادتی ہوگی ان کو کوئی ضرب لگی تو اس سے فیرا یہ ملک سفر کرے گا وہ ایک ملک کو ترقی دینے والا انسان ہے یہ مانداری سے سیاست کرنے والا انسان ہے اصولوں پر رہنے والی بات ہے کئی دفعہ ان کو جب مارش اللہ کے خلاف انہوں نے باتیں کی اس وقت ان کو ایسا موقع بھی آیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے یہ معاملہ کریں انہوں نے اس کو نہیں آگے لکھا اگر خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ہو گیا اندھا مسلم لیگ نون نے اپنا حق ضرور لینا ہے اگر ان کے حق کو کسی ذرہ ٹچ کیا گیا تو پھر ہماری قیادت اس میں سوچ کر جس قسم کا اتجاج یا جس قسم کی کرنی ہے اتجاج بغیرہ کرنا ہے وہ ہمیں بتائیں گے ہم اس میں کریں گے مگر لاہور بیاں نواز شریف کا گھر ہے ان کی محبت لاہوریوں کے ساتھ اتنی ہے لاہور میں میاں شباز صاحب نے امزہ نے اتنی ڈیولیمنٹ کرائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو سیف کریں اور ان کے ساتھ غیر آئینی یا غیر غلط طریقے سے ان کو کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے یہ آپ نے گفتگوزنی مسلم لیگن لاہور کے جو صدر ہیں پرویزن بلک انہوں نے اظہار جگجیتی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر مباشر جعوید صاحب ان سے بھی جانتے ہیں میر صاحب کیا فیصلہ رہا ہے کیا امید ہے کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی تک کیا سارائیوں اور مفروضوں کے بنا پر ریفرنٹ بنائے گئے ہیں کوئی سولیڈ پروف نیاب جو ہے وہ نہیں لاسکی میاں صاحب نے ابھی اپنے جو ڈاکومنٹیشن تھی وہ کورٹ میں جمع کرانی شروع کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب ٹائم نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ خود ہی انہوں نے سٹیٹمنٹس لے لی ہیں کہیں سے خود ہی انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کاغذات اکٹے کی ہیں ابھی تک کوئی کانکریٹ اور پوزیٹیو پروف نیاب نہیں لاسکی اور نہ ہی اتحساب عدالت میں پیش کیا جا سکا ہے وہ جو لوگ ہیں نوکری دار قسم کے لوگ ہیں سرکاری وکیل ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑی ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کا اقتدار میں وہ آئے ہیں ہر پولیسی کے اوپر کام کیا گیا ہے ڈولیمنٹ آف دا کنٹری ہوئی ہے کسانوں کے لیے بنے ہیں قانون ذابطے فوراں پولیسی جو ہے وہ ہماری امپروو ہوئی ہے فیصلے سے کیا امید ہے آج کے دیکھیں جی آج جو بھی فیصلہ آئے گا یہ مفروضوں پہ ہوگا اگر مفروضوں پہ فیصلہ ہے تو پھر تو میاں صاحب کو حق پر دیکھنا چاہیے اور وہ بری ہو جائیں گے اور اگر جالت سازیوں کے اوپر یہ مفروضوں کی کاروائیاں کرنی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں آج ہے سارا کچھ وہ جن طاقتوں کے بل پہ جن طاقتوں کے اشاروں پہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل بھی ہیں نیشنل بھی ہیں تو وہ اسی حساب سے اگر پاکست پی ایم ایل این کو مجروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں مگر یہ ہی ہے کہ جتنا یہ پریشرائز کریں گے پی ایم ایل این کو اتنا ہے یہ آپ نے گفتگو سنی مسلمی قنون کے رہنماؤں کی انہوں نے نواز شیف سے اظہاری جہتی بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی نواز شیف خلاف جو قائم ریفرسز سے وہ مفروضوں پر مبنی تھے کاروائیاں بھی تمام مفروضوں پر مبنی کی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جی جو فیصلہ جو ہے وہ نواز شیف صاحب کے حق میں یہ یہاں پر مسلمی قنون کے کارکنان ہیں لیکن یہاں پر تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام بھی کیا گیا ٹی وی کا انتظام بھی کیا گیا تمام کارکنان شکریہ سلمان تارک اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ